آج ہم بات کریں گے نیریشن کی ڈاریک انڈاریک ڈاریک انڈاریک میں کافی بچوں کو ایشوز ہیں اور میں بالکل سمپل طریقے سے کوشش کروں گا کہ تین یا چار ویڈیو کے اندر آپ کو ڈاریک انڈاریک ساری کمپلیٹ کرائی جائے آج ہم بیسک ڈاریک انڈاریک کے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بیسک ڈاریک انڈاریک کے خاص کر کے ٹینسز کو کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے تو اس کے بعد یہ والی چیزیں ہیں ایکس کلیمیٹری کی بھی ہم بات کریں گے لیکن وہ بعد میں آج ہم بیسک کانسپٹ کلیر کریں گے کہ ڈاریک انڈاریک کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کریں اب میں یہاں پہ سینٹس لکھتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اسی کا میں کنورٹ کروں گا جیسے ہم نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں انگریزی پڑھاتا ہوں تو ہی سیڈ کے بعد جو کامہ دی گئی ہیں یہ کامہ دیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا جو آپ کا پریزنٹ ہے پریزنٹ والا جو ہے آپ کا سیمپل پاسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے نوٹ کرنے والی بات ہے اس کے بعد آتے ہیں اس نے کہا کہ میں انگریزی پڑھا چکا ہوں تو ہی سیڈ کامہ ختم کریں گے اس کی جگہ آپ دیٹ دیں گے اس کے بعد آپ کا آتا ہے پریزنٹ کا ہے کنٹینئوس اس نے کہا میں انگریزی پڑھا رہا ہوں تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ ہی واز ٹیچنگلیش آئیم والا واز میں کنورٹ ہو جائے گا اب آتے ہیں ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں اس نے کہا میں انگریزی پڑھا ہوں گا تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں ویل کو ہم ووڈ میں کنورٹ کرتے ہیں ووڈ ٹیچ انگلیش اگر اس کی جگہ شل ہوتا ہی سیڈ آئی شل ٹیچ انگلیش تو ہم اس کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ہم اس کو کریں گے ہی سیڈ دیٹ ٹیچ انگلیش رپورٹنگ اور رپورٹیڈ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ بھائی ہماری رپورٹنگ سپیچ کون سی ہے اور رپورٹیڈ سپیچ کون سی ہے اب آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارا پاسٹ میں ہو تو پاسٹ والے کو ہم کس طرح کنورٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے تینوں پریزنٹ کے کیے اس کے بعد ہم نے فیوچر کے کیے ہیں اب آتے ہیں ہم پاسٹ والے کو اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہو تو پاسٹ والے کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہی سیڈ آئے ٹاٹ انگلیش اگر آپ کا سمپل پاسٹ ہوتا ہے تو سمپل پاسٹ کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ہیڈ کے ساتھ اگر اس کا ہو ہی سیڈ دیٹ آئی واز ٹیچنگ انگلیش اگر وہ کہتا ہے تو آئی واز ٹیچنگ والا کنورٹ ہوگا ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ بین ٹیچنگ انگلیش تو یہ اس طرح ہوگا اس کے بعد آتے ہیں ہمارا اگر یہ ہیڈ میں ہو ہی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ ٹاٹ انگلیش اگر وہ کہتا ہے ہی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ ٹاٹ انگلیش تو اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے ہم کہیں گے کہ ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ آپ کا وہ سیم کا سیم رہے گا کافی بچے سوال کرتے ہیں کہ سر اگر اس کی جگہ آپ کا ہوتا شڈ ہوتا وڈ ہوتا کڈ ہوتا اور مائٹ ہوتا ہیڈ بین ہوگا تو اگر ہم اس کا ایک سینٹس بناتے ہیں ہی سیڈ آئی شوڈ ٹیچ انگلیش تو ہم اس کو کس طرح کنورٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ ہی شوڈ ٹیچ انگلیش اس کے بعد آپ کہتا ہے ہی سیڈ آئی ووڈ ٹیچ انگلیش تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ ہی ووڈ ٹیچ انگلیش شوڈ کا شوڈ میں ووڈ کا ووڈ میں ہی سیڈ آئی مائٹ ٹیچ انگلیش تو ہم کہیں گے اس کے بعد آتا ہے ایک دوسرا ایمپارٹن اگر ہمارا کڈ آتا ہے دیکھیں سینٹس لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے اگر آپ کا اس کا ہوتا ہے تو ہی سینٹس میں ہی رہتا ہے اس کو ہم کنبڑ نہیں کرتے اگر یہ والا سینٹس آپ کا ہوتا ہے تو اس کا کس طرح کریں گے تھوڑا سا دیکھیں دیان دیں تو ہیو بین کا ہم ہیڈ بین میں کنورٹ کرتے ہیں یہ والی چیزیں نوٹ کریں جن کو ہم کنورٹ نہیں کرتے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی شل کو شوٹ میں تھوڑا سا نوٹ کریں دیکھیں شل کو شوٹ میں کرنے میں کو مائٹ میں نوٹ کریں اگر آپ کا سمپل پریزنٹ ہوگا آپ کا آئی ٹیچ تو ٹیچ کا ٹارٹ میں ٹیچ کا آپ کا ٹارٹ میں ہوگا ہیو ٹارٹ کا ہوگا ہی ٹارٹ ایم ٹیچنگ کا ہوگا واس ٹیچنگ نوٹ کریں ایم ٹیچنگ کا واس ٹیچنگ اس کے بعد آپ کا ہوگا واس ٹیچنگ کا ہیڈ بین ٹیچنگ نوٹ کرتے جائیں واس ٹیچنگ کا ہیڈ بین ٹیچنگ میں کنورٹ ہوگا آپ کا بلکل آسان طریقے سے میں بتا رہا ہوں اور آپ کا کڑ والا کڑ میں شڑ والا شڑ میں وڈ والا وڈ میں مائٹ والا مائٹ میں ہیڈ والا ہیڈ میں ہیڈ بین والا آپ کا ہیڈ بین میں رہے گا ان کو ہم کنورٹ نہیں کریں گے ان کو ہم اسی طرح رکھیں گے جس طرح سینٹنس دیا جاتا ہے یہ بات ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ ہمیں انورٹیڈ کاما ختم کرنے کے لیے ہم اس کی جگہ رکھتے ہیں دیٹ کو انورٹیڈ کاما کو ہم دیٹ لگاتے ہیں تو جب اگر آپ کا آتا ہے ہی سیٹ دیکھیں یہ والے سارے میں پاسٹ میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو دین میں رکھنی ہے کہ یہ ساری کی ساری پاسٹ میں ہیں اگر آپ کا یہ فیوچر میں ہوگا اگر آپ کا یہ پریزنٹ میں ہوگا یا ہی سیز یا ہی شل سے یا ہی ویل سے تو ہم اس کے بعد جو ہے اس سینٹنس کو کنور نہیں کرتے یہ چیزیں کچھ ہیں جو امپارٹنٹ ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے تو یہ تھا اب ہم کیا کریں گے ہم اب دوسری جو ہماری ویڈیو ہوگی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارا ناو ہو اگر ہمارا اس کے بعد اگو ہو تمہارو ہو ٹوڈے ہو ڈے آفٹر تمہارو ہو لاسٹ یئر ہو تو یہ والی ہم بعد میں بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ کل ایک ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو بنائیں جس میں ہم کوششنس والے کا ڈسکس کریں کہ کوششنس میں اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں یہ والی چیزیں بعد میں ہوگی تو ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں جو جو ویڈیو میں بناتا جا رہا ہوں نیریشن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پوری نیریشن بتائی جائیں بلکل سمپل طریقے آسان طریقے سے آپ کو کلیر کے جائیں کیونکہ کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ سارا میں نیریشن سمجھ نہیں آتی کہ نیریشن کو ہم کس طرح بناتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد میں نے کل بھی ایک اناؤنس کیا تھا ویسے بھی نارمل اناؤنس کرتا ہوں اگر آپ کو میری کلاسز لینی ہے انگلیش کی لینی ہے پرسی کی لینی ہے شارٹ پراغراف رائٹنگ کی لینی ہے تو آپ اس نمبر پر واتس اپ کر سکتے ہیں نمبر دیا گیا ہے اور آپ کلاسز لے سکتے ہیں آج ابھی میں نے ایک اسپیشل پیکیج سٹارٹ کیا ہے اس اسپیشل پیکیج میں میں پرسی شارٹ پراغراف سے رائٹنگ آن لائن بنانا پراغراف کس طرح بنایا جاتا ہے کوشتن کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انگلیش دو منت کا میں نے سیشن سٹارٹ کیا ہے فور ڈیز ابھی کے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کی صرف تین ہزار فی سے اس کی صرف تین ہزار آپ پی کریں گے تو آپ ٹو منس میرا سیشن لے سکتے ہیں بلکل آسانی سے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کافی بچوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اگر آپ کو بھی لینا ہے تو آپ اس نمبر پر مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیے ویڈیو پسند آئیے تو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور کمیٹ سیکشن مجھے بتائیں اب آپ کو ایک آسائنمنٹ چھوٹی سی دیتا ہوں یہ سینٹنسز دیکھیں یہ والے سینٹنسز آپ کنورٹ کریں مجھے پتا چلے میں چیک کروں گا کہ آپ نے صحیح کیے ہیں یا غلط کیے ہیں یہ والے سینٹنسز جو بھی لکھے ہوئے بورٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو بھی لکھے ہوئے یہ والے سینٹنسز آپ کو ڈاریک انڈاریک میں کنورٹ کرنے ہیں Thank you very much for all of you Stay tuned اللہ حافظ